جی بلکل میں آپ کو بتایا چلوں کہ موگیوں کی بازہ بھی کے لیے آل سیوی سوسائٹی اور بار کاؤنسل کی جانب سے کندکوٹ انڈس سائیوے سے مصر سے تین گھنٹوں سے احجادی دھرنا ہے وہ جاری ہے پولیس اور جو مزاہرین ہیں ان کے درمیان مذاکرات بھی جاری ہیں مگر اب تک جو ہے یہ انڈس سائیوے ٹریفک کے لیے بحال نہیں کیا گیا ٹریفک بحال نہ ہونے کے وجہ سے یہاں سندھ پنجاب اور بلوچستان جانے والی ٹریفک کی جو عام دورخت ہے موطل ہو چکی ہے جس کے وجہ سے مسافروں کو جو ہے شدی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے میں آپ کو یہ بتایا چلوں کہ پانچ چھے روز چھٹے روز جو ہے یہاں ڈیرہ موڈ انڈس سائیو میں بھی جو ہے ایج جائی دھرنا جاری تھا وہ دھرنا ختم کر کے یہاں کندکوٹ میں جو ہے دھرنے کا گولہ موڈ کے مقام پر دھرنے کا آغاز کیا گیا ہے ایڈوکیٹ عبدالغنی بجارنی جو کہ سندھ بار کاؤنسل کے میمبر ہیں ان کے قیادت میں یہ ایج جائی مزاہرہ کی کیا جا رہا ہے اور مزاہرے کے بہت جو یہاں دھرنے کے بہت سندھ پنجاب بلوستان جانے والی ٹریفک کی جو ٹریفک کی جو نظام ہے وہ موطل ہو چکی ہے میرا کیمرہ میں مہتا منگی دکھا سکے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریفک کی جو یہاں موطل ہو چکی ہے جس کے وجہ سے مسافروں کو جو ہے شدی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزاہرین کا یہی مطالب ہے کہ کندکوٹ زلہ کشمور میں جو اغواہ ہونے والے مغوی ہیں ایک تو ایک ماہ قبل جو ہے کشمور سے اغواہ ہونے والا مغوی ساگر کمار ہے اس کی بازیابی اور کوسر اور بچی ہے نازیہ اور کوسر ہے بچی ان کی بازیابی کے لیے اہجاج کیا جائے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو ہمارے مغوی ہیں ان کو بازیاب کرائے جائے جب تک مغوی بازیاب نہیں ہو گئے ہمارا اہجاج یہ دھرنا ہے وہ جاری رہے گا جی